بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نئے اٹیک آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یو فین سے ریلیڈل ایک ایسے ایرر کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جس کو رزال کرنے کے لئے مجھ سے بہت سر لوگوں نے کنٹیکٹ کیا اور میں نے ان کی تمام ایشوز کو دیکھا بھی ہے اور ان کو رزال کرنے میں ہیل بھی کیا ہے یہ ایرر کیا ہے؟ یہ ایرر کیوں آتا ہے؟ اس ایرر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تمام کی تمام باتیں آج کی ویڈیو میں میں نے اپنے کور اپ کرنی ہے ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل نئے اٹیک پر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی آپ نے آل کے بٹن پر کلک کر لینا ہے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو بروقت مل سکیں اس کے بعد میں آپ میں ہوں تو بتا دوں، اگر آپ یو فینل سےPerfect понял تمام انفرمیسن لینا چاہتے ہیں اور اب اس لب سیٹ کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو سمپلی یہ اس گلسٹ جوکہ آپ کا نظر آ رہی ہے اس گلس کو آپ نے دیکھ لینا ہے اس پلیلسٹ کو دیکھنے کے بعد آپ یو فینل سے جتنی پرابلم ہے جتنی بھی معلومات علامتór اس ہی لیس میں مل جازے ہوں اس کے بعد ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ یو فین کی جو نیو ریکارمنٹ آئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پچاس سبسکرائبر ہونے چاہیے تو آپ نے اگر ان پچاس سبسکرائبر کو پورا کرنا تو آپ نے صرف میرا یہ پریمیم میٹھڈ اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ ایک دن کے اندر اندر آپ آلموسٹ فیفٹی سبسکرائبر ایزلی گین کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹین تھاؤزنڈ ویوز چاہیے تو میرا ایک اپ ڈیٹڈ میٹھڈ میں نے یہاں پہ شیئر کیا آپ نے اس میٹھڈ کو دیکھ لینا ہے تو آپ ٹونٹی فور آور میں آلموسٹ آلموسٹ ٹین تھاؤزنڈ ویوز آسانی کے ساتھ آسل کر سکتے ہیں تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جہاں پر میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ ایرر کیوں جنڈیٹ ہوتا ہے اس ایرر سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس ایرر کو ہم نے کیسے ریموو کرنا ہے یہ تمام باتیں آج ہی کی ویڈیو میں کور اپ کرنی ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک نیا گوگل کروم پروفائل بنانا ہے آپ سمپلی یہاں پر جائیں گے اور یہاں پر آپ نے ایڈ کے بڈن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر سائن ان کے بڈن پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنی یو فین کی جو ای میل اڈریس ہے اور پاسٹا ڈاگو آپ نے یہاں پر اٹیش کر لینا ہے تو آپ کا ایک نیو پروفائل کریئٹ ہو جائے گا یہ کام ہم اس لیے کریں گے تاکہ ہم میک شور کر سکیں کہ تاکہ ہمارے پروفائل کے اندر یا ہمارے گوگل کروم کے اندر کوئی اکسٹنشن اسٹال نہ ہو اس کے بعد جب آپ اپنی پروفائل کو لاغن کریں گے اور سیٹنگ کے بڈن پر کلک کریں گے تو جہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پروفائل سٹیٹس نارڈ ویریفائیڈ لکھا ہوا آ رہا ہے یہ سٹیٹس نارڈ ویریفائیڈ اس لیے آ رہا ہے کہ جب میں سینڈ روکیسٹ کے بڈن پر کلک کرتا ہوں تو مجھے ایک ایرر ملتا ہے وہ ایرر یہ ہے کہ فیل تو سینڈ ریویو رکیسٹ ٹرائی اگین لیٹر یہ ایرر کیوں آتا ہے یہ ایرر اس لیے آ رہا ہوتا ہے کہ جب آپ کا کنٹینٹ یو فین کی پالیسی کے مطابق نہیں ہوگا تو یہ ایرر آپ کو لازمی ملے گا اس کو سال کرنے کے دو میتھڈ ہیں لیکن میں ان میتھڈ کو بتانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ یو فین ویب سائٹ کے اوپر کس قسم کا کنٹینٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو سمپلی آپ یو فین کی ویب سائٹ پر جائیں گے اور یہاں پر آپ نے ڈراب ڈاؤن کرنا ہے جیسے آپ ڈراب ڈاؤن کریں گے جہاں پر آپ کو کنٹینٹ پالیسی کا نام نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس پیج کو دیکھ لینا ہے جہاں پر آپ کو وہ کنٹینٹ نظر آ رہا ہوگا جو آپ یو فین ویب سائٹ کو پر اپلوڈ نہیں کر سکتے سمپلی اگر آپ دیکھیں جہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ چائل سیکشل ابیوز میٹیریل ہیٹ سپیچ کمرشل سکیم بریچز آف انٹریکچر پروپرڈی رائٹ چائل گروپنگ ایکٹیوٹیز ہرائسمت آس ایبر گولی میں آپ کو ون بے ون بتاتا ہوں کہ یہ کون کون سی ویڈیوز ہوتی ہیں یہ کون کون سا کنٹینٹ اس کٹیگری میں لائک کر رہا ہوتا ہے سمپلی آپ نے چائل سیکشل ابیوز ایسا کچھ کنٹینٹ آپ نے اپلوڈ نہیں کرنا جہاں پر آپ کوئی سیکشل کنٹینٹ شیئر کر رہے ہو یا آپ چائل سیلیٹر کو کنٹینٹ شیئر کر رہے ہو تو اس کیس میں آپ کے پاس یہ ایرر لازمی آئے گا دوسرا ایرر آپ پاس ہیٹ سپیچ کا ہوتا ہے ہیٹ سپیچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے اگینسٹ کوئی بات کر رہے ہو آپ کسی کوپر روستنگ کر رہے ہیں یا آپ کسی کوئی خلاف کوئی ویڈیو بنا رہے ہوتا ہے تو وہ آپ ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آ جاتی ہے جیسے آپ کے پاس کوئی ریلیجیس ویڈیو آ جاتی ہے یا آپ کے پاس کوئی پس کوئی ویڈیو آ جاتی ہے تو آپ نے ہیٹ سپیچ والی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنے نیکس ہمارے پاس کمرشل سکیم ہے کمرشل سکیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی لٹ ایسا کوئی کنٹینٹ اپلوڈ نہیں کرنا جہاں پر آپ اپنے یوزر کو بتا رہے ہو کہ دیکھیں جی اگر آپ میرا ویڈیو دیکھتے ہیں چینل کو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہو ویسے تو جو نارمال ویڈیوز ہوتی ہیں وہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے میک شور کرنا ہوتا ہے کہ کسی اور بندے نے کسی اور یو فین سبسکرائبر نے آپ کی وہ ویڈیو اپلوڈ نہ کیوں اگر کسی نے آپ کی وہ ویڈیو اپلوڈ کیوں جس کا مطلب ہے کہ اب وہ کنٹینٹ آپ بھی اپلوڈ نہیں کر سکتے تو اس لیے میک شور کرنا ہے کہ جو بھی چیز آپ اپلوڈ کر رہے ہیں بچوں کو بتایا جا رہا تھا کہ کیسے آپ نے بولنا ہے کیسے آپ نے کرنا ہے تو بچوں والی ویڈیو آپ نے یہاں پر لازمی اپلوڈ نہیں کرنی اس کے بعد ارسمنٹ اور سیبر گلینگ ہے یہ بھی وہ چیز آجیتی جس میں آپ کسی کی پکچرز کو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں کسی کو ارس کر رہے ہوتے ہیں جو آپ سیبر گلینگ کر رہے ہوتے ہیں کسی کو ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی کا مزاق بنا رہے ہوتے ہیں تمام ویڈیوز آپ کو اس کے اوپلوڈ نہیں کر سکے اس کے علاوہ اور بھی ایسا کنٹنٹ ہے جو کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے جیسے پورنگرافی ہے انڈینجرڈ اور تھرینڈڈ ایک سپیشیز ہے ڈینجرس ایک کنٹنٹ ہے میس ریپیزنٹیٹیو کنٹنٹ ہے ملیشیز اور انوانٹڈ سافرز ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ وہاں پر اپلوڈ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد ایک اور لیس میں انہوں نے آپ کو لازمی پروائیڈ کیا آپ یہ کنٹنٹ آپیز نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر پوری کے پوری ڈیٹیل نظر آ رہا ہوگی آپ نے اس کو لازمی گو ٹھو کر لینا ہے تاکہ آپ کو آئی ڈیو ہو جائے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس پروفائل کے اوپر یہ ایرر آ رہا ہے وہ پروفائل کون سا کٹیگری کا کنٹنٹ اپلوڈ کر رہا ہے تو آپ نے سمپلی یہاں پر جانا ہے سمپلی آپ نے اس پروفائل کو محبت کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پروفائل کون سا کنٹنٹ اپلوڈ کر رہا ہے اگر آپ یہاں پر یہ دیکھیں اب آپ اس ویڈیو کا آپ نے سامنے پلے ہو رہی ہوگی آپ دیکھیں کچھ بھی ویڈیو نہیں ہے یہ دیفنیٹلی کوئی ویڈیو نہیں ہے تو آپ نے اس رکے کو کوئی کنٹنٹ اپلوڈ نہیں کر رہا آپ نیچے ماں کو دکھاتا ہوں جیسے یہ کنٹنٹ ہے اس کنٹنٹ کی کوئی ویڈیو نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے سمپلی آپ کو یہ کنٹنٹ ہے یہ آپ کو انٹلیکچرل پروپرٹی رائٹ میں آ جاتا ہے دیکھیں ڈالر کی پرائیسز آپ کو سکیم کر رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ سکیم کا ہے کہ آپ کسی کو دالر کی پکچر دکھا کے اٹریکٹ کر رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے اپلوڈ نہیں کرنی جیسے یہ کنٹنٹ ہے آپ کو یہ کنٹنٹ نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں تو انٹ پچر کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو کمرشل سکیم کر رہے ہیں اگر میں آپ کو دوبارہ دکھا ہوں یو فین پروفائل کے پر جا کے دوبارہ دکھاتا ہوں کہ یہاں پر انہوں نے کلیر کٹ لکھا ہوا کہ آپ ایسا کنٹنٹ اپلوڈ نہیں کر سکتے جیسے کنٹنٹ پلائیسی میں گیا اور یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر نظر آ رہا ہوگا کمرشل سکیم یہ کمرشل سکیم کے کنٹنٹ کے زمرے میں یہ پروفائل کی کنٹنٹ آ رہا ہے تو آپ نے یہ کنٹنٹ لازمی اپلوڈ نہیں کرنا اب اس کو سوال کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو سوال کرنے کا صرف دو میچڈ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں پہلا میچڈ کیا ہے کہ آپ اس پوری کی پوری پروفائل کو چھوڑ دیں کیونکہ آپ پروفائل کو ڈیلیٹ کر دیں اور نیو پروفائل نیو ایمیل آئی ڈی بنائیں اور سیم بشک آپ فون نمبر لگا کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کریں گے پہلے میچڈ کو اگر آپ فالو کریں گے تو میں آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو جو پروفائل ہے وہ آٹومیٹیکلی ہنڈڈ پرسنٹ وہ آپ کا لازمی اپرووڈ ہوگا یہ میری گرنٹی ہے لیکن کنٹنٹ آپ نے کونسا اپلوڈ کرنا ہے وہ کنٹنٹ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے اپنی موبیل سے بھی شک پکچر ویڈیو بنا لیں یا پھر آپ نے کیا کرے کینوک اندر جائیں وہاں پر آپ ویڈیو اچھی بنا سکتے ہیں آپ وہ ٹک ٹاکس کی ایسی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر لیں یا انسٹاگرام کی ایسی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر لیں جو کہ بلکل لیٹسٹ اپلوڈ ہی اور کسی اور نے اپلوڈ نہ کی تو وہ لازمی کر لیں تو صحیح کیسے ہو سکتا ہے یا آپ فیس بک کے اوپر جائیں تو آپ کو لائیو کوئی ویڈیو نظر آ رہی ہے جو لوگ لائیو کر رہے ہوتے ہیں لوگل بندے جو کرکٹ کے میچ کے لائیو ہو رہے ہوتے ہیں کوئی بھی لائیو ہو رہا ہے وہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے اس کو ڈیفرنٹ پارٹس بنا لیں اور ہر پارٹس کی جو لینتھ ڈیریشن ہے وہ ترٹی سیکنڈ رکھ کے آپ اپلوڈ کر لیں آپ کا ہنڈر پرسنٹ ایشو ڈال ہو رہے گا دوسرہ میچٹ جو میں نے آپ کو بتایا اس میں فیفٹی پرسنٹ چانسز ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ساری کے ساری ویڈیو کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے جب آپ ساری کے ساری ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے نیو کنٹینٹ اپلوڈ کرنا ہے نیو کنٹینٹ آپ کو میں جیسے بتایا کہ انسٹگرام یا فیس بک یا اگر آپ اپنا کنٹینٹ جنریٹ کر سکتے ہیں تو وہ کنٹینٹ جنریٹ کر کے آپ اپلوڈ کریں میری آپ کو ہنڈر پرسنٹ کرنٹی ہے کہ آپ کا جو کنٹینٹ ہوگا ایزلی پروو ہو جائے گا اور آپ کا جو ایرر ہوگا یہ رموو ہو جائے گا اس ویڈیو سے مطلق کوئی بھی کوشن اگر آپ کے مائنڈ میں ہے تو آپ نے لازمی کمنٹس باؤس میں پوچھنا ہے اور اس ویڈیو سے مطلق اپنی رائے کا ادار بھی کمنٹس باؤس میں ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ